حسین صاحب سے ہمارا مکمل قطع تاہیو ہے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتور نیوز شو ایڈیا کامران خان کے ساتھ پوری پاکستانی قوم کو مبارک ہو پاکستان کے جہری پرگرام نے آج ایک مارکہ سر کیا ہے پاکستان کے جہری سائزدانوں نے ایک قابل فتر کارنامہ سر انجام دیا ہے آج پاکستان نے انتہائی کامیاب تجربہ کیا ہے بائیس سو کلومیٹر دور تک ملٹیپل وار ہیٹ سے مار کرنے والے نیوکلئر میزائل عبابیل کا یہ انتہائی کامیاب تجربہ ہوا ہے جو کہ جہری پرگرام کے حوالے سے ایک بڑا سنگ میر ہے جس کے ذریعے آپ پاکستان ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری اینٹری وحیقل کے ذریعے یعنی کہ یک کے بعد دیگرے کئی جہری ویپنز جو ہے وہ ایک ساتھ لانچ کر سکتا ہے یہ ٹکنالوجی دنیا کے صرف چند ممالک کے پاس ہے اور اس تجربے کے بعد سے پاکستان کسی بھی خطرے کی صورت میں دلی سے ممبائی تک اور کلکتہ سے چنائی تک پہلے ہوئے بھارت کے تقریباً تمام فوجی انڈوں کو کسی بھی خطرے کی صورت میں کسی بھی حملے کی صورت میں تہس نہس کر سکتا ہے پاکستان کے جہری پرگرام کے لیے پاکستان کے دفاعی پرگرام کے لیے پاکستان کے دفاع کے لیے آج یہ ایک شاندار ترین خبر ہے موسیقی موسیقی آج کے اس کامیاب تجربے کے بعد آئیس پی آر کے جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ ابابیل دو بائیس سو کلومیٹر تک حدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کروز مزائل ابابیل ایک ہی وقت میں کئی جہری ہتھیار ایک ساتھ لے جا سکتا ہے اور انہیں فائر کر سکتا ہے یہ مزائل بیعک وقت ہے اور یہ جو صلاحیت حاصل کی ہے آج پاکستان کی جہری پروگرام نے اس کے ذریعے بیعک وقت کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا بنایا جا سکتا ہے اور انتہائی پریسیشن کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے ایک اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ابابیل جدید ترین ٹکنالوجی کے باعث یہ پاکستان کا بیزائل دشمن کے ریڈارز پر بھی نظر نہیں آسکتا یہ دشمن کے ریڈارز کو بھی شکست دے گا اور ابابیل انشاءاللہ آواز سے کئی گناہ زیادہ رفتار سے سفر کر کے تمام اہداف کو شکار بنائے گا اور اس پہ بلکل ٹھیک نشانہ لگائے گا اس سے پہلے پاکستان نے نو تاریخ کو اسی مہینے کی زیر سمندر آبدوز یعنی سم مرین سے کروز بیزائل بابرتنی کا کامیاب تجربہ کیا تھا جس کو پوری دنیا نے انتہائی اہم تجربہ بتایا گیا تھا اور پاکستان کی جہری صلاحیت میں بہت بڑا اضافہ تھا جو ساڑھے چار سو کلومیٹر تک سمندر سے کشانہ لگا سکتا ہے اور خفیہ سم مرین سے یہ کام کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے رہنمائی کے جدید نظام سے لے سے بابرتنی نے ایک کامیاب تجربہ کیا تھا اور اس کے ذریعے دشمن کو وہ صلاحیت پاکستان نے حاصل کرنی تھی تو کسی صورت میں بھی دشمن کے پاس نہیں تھی اور دشمن کے ریڈار اور فضائی دفاعی نظام سے یہ بھی بچتا ہوا چلتا ہے اور یہ نشلی پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کے جہوری پروگرام کے میسائل پروگرام کا یہ ایک اور بڑا کارنامہ تھا جو اسی مہینے ہوا بابرتنی جیسے جدید ترین میزائل کے کامیاب تجربے نے پاکستان کو کسی بھی جہوری حملے کی صورت میں انتہائی تیزی کے ساتھ جوابی کارروائی کرنے کی صلاحیت سے مالا مال کر دیا تھا اس سے پہلے گزستہ ماہ بھی ایک بڑا پاکستان نے جہوری پروگرام کے حوالے سے میسائل پروگرام کے حوالے سے ایک اور بڑی کامیابی حاصل کی دی جب سمندر میں سات سو کلومیٹر دور تک کے حدف کو نشانہ بنانے والے ٹوز میسائل بابر ٹو کا تجربہ کیا گیا تھا جو کہ سٹیلز ٹکنالوجی خفیہ ٹکنالوجی سے دشمن کے ریرائر میں نظر آئے بغیر نشری پرواز سے بھی حدف کو تبا کر سکتا ہے بابر ٹون نیوگیشن ٹکنالوجی کا حامل ہے جو انتہائی نشری پرواز کر کے حدف کو بہت درست بھی سے نشانہ بناتا ہے سب سے نکچس بات یہ ہے کہ پاکستان کا یہ کامیاب نشائل پروگرام اور اس کے جہوری پروگرام سے منسلک کامیاب ترین تجربات ہیں یہ اس وقت ہوئے ہیں جب بھارت میں اس حوالے سے ناکامیاں اس کے سامنے آ رہی ہیں خاص طور پر اب سے ایک ماہ قبل اڑیسا کے ساحل پر کروز میسائل نروے کا تجربہ کیا گیا تھا جو بری طرح سے ناکام ہوا تھا ٹائمز آف انڈیا کے مطابق مارچ دوہزار تیرہ سے یہ چوتھا موقع تھا جب بھارت میں کروز میسائل کا تجربہ ناکام ہوا تھا بھارت میں صرف نروے میسائل کا تجربہ ہی ناکام نہیں ہوا ہے بلکہ دوسرے بھارتی میسائل پر بھی بھرپور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں بھارت میں کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ بھارت میسائلوں کی اس ٹکنالوجی میں میسائل پرگرام میں جہوری پرگرام میں پاکستان سے بہت پیچھے رہ گیا ہے شکست یہ ہے وہ آئینہ جو بھارتی سوروماوں کو دکھایا ہے بھارتی میڈیا نے جو بھارت کے جانب سے پاکستان کو مختلف وقت میں فوجی نویت کی دفاعی نویت کی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں پاکستان کا آج جو مارکہ سر کیا ہے پاکستان کے میسائل پرگرام نے اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے محترم ائر مارشن رٹائٹ اور انجزیب خان کو جو سابق چیئرمن بھی ہیں پاکستان ایروناٹکل کامپلیکس کامرا کے بہت بہت شکریہ ہے محترم صاحب آپ ہمارے ناظرین کو ایک آم پاکستانی کو سمجھائیے ہم کہہ تو رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا شاندار کارنامہ ہے ہم نے ایک مارکہ سر کیا ہے ہمارے جہوری ساجدانوں نے ہمارے میسائل ساجدانوں نے کیوں ہے یہ واقعی اتنا بڑا کارنامہ الحمدللہ ایسا ہے کہ قومی سلامتی کے لیے آپ کا نیوکلر ڈیٹیرنس ایک بہت بڑا پلر ہے اس نیوکلر ڈیٹیرنس کو سٹرنس دینے کے لیے آپ کو ایسی کیپیبریٹی چاہیے نیوکلر کہ جو آپ کی مرضی کے مطابق اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکی ایکیوریسی کے ساتھ اور ریلائیبیلٹی کے ساتھ یہ میسائل ہے جو آپ کو صحیح معنوں میں وہ قابلیت دے رہا ہے یعنی ایک میسائل ہے جو بلسٹک اور وہ دور دو ہزار دو دو سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے اور اس میں ملٹیپل آہ نیوکلر وار ہیڈز ہوں گے جو الگ الگ ہو کے خاص وقت میں اپنے الگ الگ نشانوں پہ چلے جائیں گے اور ہر کی جو ری انٹری ہے وہ ایک نئی تکنالوجی سے ہو رہی ہے ڈیفرنٹ تکنالوجی سے ہو رہی ہے تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان کی ریڈار پہ بھی نہیں پکڑا جائے گا اور ان کے بھی جو بھی دفاعی نظام ہیں انٹی بلسٹک میزائل سسٹمز ان کی بھی دسترس سے باہر ہوگا تو یہ ایک ایسی قابلیت اللہ نے ہمیں دے دی ہے کہ یہ جب میسائل فائر کیا جائے گا تو اس سے مختلف وار ہیڈز نکلیں گے جو مختلف سمتوں میں جائیں گے اپنے اہداف کی طرف جائیں گے اور ان کو پریسیشن سے ہٹ کریں گے یہ ایک میسائل سے رونما ہوگا یہ مارکہ بلکل ایک میزائل ان سب کو لے کے خاص جگہ پہ جائے گا اور اس جگہ پہ پھر وہ الگ الگ ہو جائیں گے اور وہ ہر نیوکلر جو ویپن ہے وہ اپنے اپنے ٹارگٹ کو اپنے طریقے سے انٹر کرے گا اور مختلف ٹکنالوجی سے انٹر کرے گا اس کا مقصد یہ ہے کہ دشمن کے لیے ہر ایک کو پکڑنا اور ہر ٹکنالوجی کو کاؤنٹر کرنا تقریباً ناممکن ہوگا تو یہ اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک اور سرتاج ہے ہمارے دفاعی پروگرام کا جس کے ذریعے ہم کہتے ہیں کہ ہم ناقابل تسقیل ہمارا دفاع ہو گیا ہے اور یہ یہ کہ یہ تو ایک سٹرائک کپیسٹی ہے جو پاکستان نے حاصل کی ہے